ہلو کون رانا رنویر کا فون تھا وہ کسی وقت بھی یہاں آ سکتا ہے جا کر دیکھو مہارا جا روم ٹھیک ٹھیک ہے تو نہیں کوئی ہے تو نہیں اس میں نو سر سبایک آدمی تھا وہ چیک آؤٹ ہو گیا ہے جلدی جا کرو جانتے ہیں یہ محل بککر ہوتل بن چکا ہے مگر مہارا جا روم نہیں بکا ہے وہ آج بھی رانا رنویر کا ہے اور یہ محل اس نے اسی شرط پہ بیچا تھا جا کر جلدی ٹھیک کرو بہت دوسری قسم کا انسان ہے اگر اسے یہ پتہ چل گیا تو تو غزم ہو جائے گا تو بھی عجیب ہے یار پرین میں تو کہتی میں یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں گی یہاں آنے کے بعد پھر وہیں بکس تجھے چلنا ہے تو چل میں تو جا رہی ہوں کس سے بات کر رہی ہوں میں کیا ہے تجھے چلنا ہے کی نہیں دیکھ ابھی دستہ مت کر تو جا ہاں جا بھائی اوکے ماتا مجھے کیا کرنا ہے میں اچھا بھوم کر آؤں گی تو بیٹھ ادھری ایک کورے میں اوکے بھائی سن لنچ ایک ساتھ کریں گے چھایا لنچ ایک ساتھ کریں گے بھائی ہاں ہاں کریں گے نہ کریں گے بھائی 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 موسیقی 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 چھائرہ سمبھالو یہ لو تارہ کچھ پانی پھیلو اور مجھے باتاو کہ تم رانا رانویر سنگھ کے کمبرے میں کیوں چلی گئی تھی تجھے ہو کیا گیا ہے تارہ تو تو شنکرپور گاؤں جا رہی تھی رجا صاحب نجانے کیوں مجھے وہ کمرا جانا پہچانا سا لگا ایسا لگا کہ کہ میں پہلے یہاں آ چکی ہوں پلیز تارہ تو ایسے کرے گی تو تیری تبیہ خراب ہو جائے گی ایک منٹ چھائرہ میں زرائن سے کچھ پوچھ لوں تارہ تم تم مجھے باتاو کہ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے مطلب تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے کیا چیز پریشان کرتی ہے پلٹے سیدھے سپنے دیکھتی ہے پار بیل ہو سکتا ہے چھائیا کہ ان سپنوں کا تعلق ہو تارہ سے کیا مطلب دیکھو چھائیا کبھی کبھی یہ سپنے زندگی کے علچہ ہوئے راز کو سلجھا دیلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سپنوں کا تارہ کے آنے والے کل سے کچھ تعلق ہو یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیتے ہوئے کل سے کچھ لینا دینا ہے کبھی کچھ لینا ہے راجہ صاحب یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے پہلے تو پہلے تو صرف اس اپنے رات میں آیا کرتے تھے لیکن لیکن یہاں کی ہر چیز یہاں کی ہر چیز کو دیکھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے ہم پر آ چکی ہوں ایک دھنلا سا چہرہ ایک مکان مکان کے اسپاس کافی سارے لوگ کھڑے پھر دو بچے ان کا ان کا اڑا اڑا سا سہما سا چہرہ پھر بچے سیڑیوں سے نیچے گر جاتے ہیں پھر خون ہی خون راجہ صاحب میں بہت ڈسٹرپڈ ہوں میں میں سمجھ سکتا ہم تارہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جو مکان تم سپنے میں دیکھتی ہو وہ کیسا ہے کوئی خاص چیز یہ آ جاتی ہے اس مکان کے بارے میں ہاں وہاں پر وہاں پر ایک آرچ ہے آرچ ہے ہاں اور آس پاس ایک کافی پورانا پیڑ ہے اور ایک آرچ ہے اور آس پاس ایک کافی پورانا پیڑ اور کوئی چیز مکان ساف دکھائی دیتا ہے کس طرح بنا ہوگا نہیں بھائی ٹھیک ہے تارہ دیکھو ابھی تم کافی ڈسٹراب ہو جا کر آرام کرو میں باد میں اس جگہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے یا نا جائے ٹھیک 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 سمبھال کریں ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 کیا بھائی؟ جیسا یہ بھائی آدمی ہے جو میرے خوابوں میں آتھا دارا تم بلکل مت داندھو سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں اور سنو جہاں میں ابھی تمہیں لے کر جا رہا ہوں وہاں ہمارے سے پہنچنے بہت سعید گے آجاو کم فاز اکے کم فاز 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 آپ آپ کم فاز موسیقی موسیقی راجہ صاحب راجہ صاحب یہ وہی مکانے یہ وہی مکانے جو میرے سب میں آتا ہے یہ یہ وہی تصویر ہے راجہ صاحب موسیقی اور یہ دو ماسوم بچے راجو اور منیا جن میں جن میں اکثر سپنوں میں بیٹھتی ہوں راجو یہ اور اور یہ راجو منیا ان کے ماتا پتا یہ یہ لڑکی کار یہ یہ لڑکی جو میرے سپنوں میں ناشتی ہیں یہ یہ وہی لڑکی ہے راجہ یہ وہی لڑکی ہے راجہ صاحب جسے جسے ناشنے پر رانہ مجبور کرتا ہے موسیقی موسیقی میری بیٹھو تو تو آگئی گونگرو میں میں جانتا تھا تو ضرور آئے گی میں 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 تیرا انتظار کر رہا تھا گونگرو موسیقی میں جانتا تھا تو ضرور آئے گی آپ کیں ہیں ؟ میری گونگرو نينگرو بیٹھو تم میری گونگرو ہے گونگرو jeux تجھے جاتان رانہ تجھے اٹھا کر لے بیا تھا اللے تیرے ساتھ میں تو راجہ و��یاء بھی تھے وہ کہا ہے گونگرو بتا بیٹی وہ کہاں ہے راجو راہی مجھے راجو اور بدماش راجو اور نویوں کو تیرے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے پھر کیا اور تیری ماں ماں ڈالا ہوں گے موسیقی